ون ڈی ای سی اس سب میں لکھا ہوا ہے بسکلی کہ آپ کو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی اور آپ کو پہلے بندے دینے پڑیں گے اپنے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سے زیادہ بڑھ کر ایک ایسا قانون نہیں ماننا چاہیے جس سے کسی تلفی ہو بھٹی صاحب یہ ارگومنٹ آپ کو تحریک انصاف کے حق میں پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد کہا کہ سنی اطاعت کانسل میں شامل ہو گئے ہیں جب مقصود نشستوں کا وقت آیا تو کہا یہ ازاد ہیں اور آپ پھر جو لاسٹ قومی اسمبلی کے سپیکر نے لسٹ مانگا ہے کہ پارٹی پوزیشن بتائیں تو اس میں سنی اطاعت کانسل کا الیکشن کمیشن نے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ بیاسی سیٹے ہیں پہلی بات یہ دوسرا کہیں آئین میں یہ لکھا ہوا دکھا دے مجھے کہ پی ٹی آئی کی مقصود نشستیں باقی جماعتوں میں بانٹی جا سکتی ہیں کہیں آئین میں یہ لکھا ہوا دکھا ہے اور اس پر بات نہیں کر رہا کہ میں اس پر بات نہیں کر رہا کہ کون پاپولر ہے یا کون نہیں پاپولر میں اس پر صرف بات کر رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے حکم نامہ موطل کیا ہے کیوں کیا ہے کیا سوال اٹھائیں آج اسی سپریم کورٹ میں جس میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بلہ چھینا تھا اسی میں اطرم بناللہ صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا جائے اور یہ کہاں کا ہے کہ انصاف ہے یہ کہاں کی جمہوریت ہے یہ کہاں کا آئین ہے کہ جس کی مقصود نشستیں ہوں اس کو نہ ملیں دوسروں کو مل جائیں جس کی جتنی نشستیں ہیں اس کو مل جائیں نہیں نہیں دو چیزیں ہیں ارشاد بٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ جسٹیفکیشن نہیں ہے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں مگر کیا آج جو سوال سپریم کورٹ میں اٹھ رہے ہیں کیا اس وقت یہ سوال اٹھنے نہیں چاہیے تھے جب پہلی دفعہ مسلم لیگ نون سے اس کا انتخابی نشان چھینہ گیا تھا کیا اس وقت یہ سوال نہیں اٹھنے چاہیے تھے تو آپ نے حساب برابر ہونے کا ٹائم آگیا اچھا مجھے ایک بات اور بتائیں میں ایک سیکنڈ کامران یہ بات مناسب نہیں ہے اس طرح آپ کی کہنا کہ حساب برابر ہو گیا میں تو کہتا ہوں قانون فالو کرنا چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی آئین پڑھ کے سنایا اس میں کہیں لکھا ہے کہ آپ قانون فالو نہ بھی کریں آپ لسٹ نہ بھی دیں آپ ایک سیٹ نہ بھی جیتیں تو پھر بھی آپ کو مقصود سیٹیں دے دینی چاہیے کہاں لکھا ہے یہ اور اگر یہ نہیں لکھا تو پھر ملاڈلا پانا ہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مجھے ملنی چاہیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی رویہ مناسب نہیں ہے دو ریمارکس میں آپ کو قانون کا چونکہ قانون کا ذکر کیا ہے جویل لطیف صاحب نے تو آج جیسر در مناللہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آز خود نوٹس لیتے ہوئے پی ٹی آئی کی مقصود نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیں الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کوئی قانونی وجوہات نہیں بیان کی اور دوسرا دوسرا آتر مناللہ صاحب نے سوال اٹھا ہے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر سیاسی جماعت کوئی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی یہ وہ سوال ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اٹھر مناللہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے فول ڈے سماتیں کی تھی سر پوائنٹ آپ کا آگیا میں ذرا ایک اور ہے اور ہیون ہیلڈ میں سزائے موٹر کی تھی اور ہیرو تھے کاری نہیں ارشاد بٹی صاحب یہ ایک سکت ارشاد بٹی صاحب یہ مناسب نہیں ہے آپ جس طرح اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا انتخابی نشان چھیننے جانے کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا اور کیا مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان چھیننے جانے کے بعد انہوں نے بھی الیکشن لڑا بات تو میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ بات کی جاتی سر آپ کا پوائنٹ آگیا میں ایک اور بڑے اہمی شکتر جانا چاہ رہا ہوں میں جلدی اور واپس آرہے تو آج بھی یہ بات ہوتی بلکہ ٹھیک ہے